اعوذ باللہ امیر شہید محن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبی و بارک وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نگل چھوماتا ہے اور جس نے جمعہ رات والے دن اور جمعہ والے دن درود پاک پڑھا اللہ پاک سونے کے کلم کے ساتھ اور چاندی کے ورک کے ساتھ درود پاک سمتے ہیں ایک چھوٹا دا واقعہ پیش کر کے درود پاک کی اہمیت میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ اپنے والد کے ساتھ حج بہرمانہ ہوتا ہے دورانے حج اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے کیا ہی دیکھتا ہے کہ اس کے والد کا چہرہ گدے کی چہرے کی مانت کی ارخ ہو جاتا ہے جنہیابی معاملات اس طرح کے اس کے والد کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا چہرہ گدے کی مانت ہو جاتا ہے تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے اسی آشنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کیا ہی دیکھتا ہے کہ جب اس کی آنکھ لگتی ہے کہ ایک کوئی بہت ہی خوبصورت شخصیت آتی ہے اس کے والد کے چہرے پر ہاتھ پیرتی ہے اس کے والد کا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ شخصیت جب جانے لگتی ہے تو اس کے دامن کو پیچھے سے وہ شخص پکڑ لیتا ہے جس کا والد فوت ہوا ہوتا ہے کہ اے پیاری صورت والے مجھ پر میربانی کر کے جا رہا ہے آپ کون ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آپ کے والد کے کچھ معاملات تھے جن کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو چکی ہے اور آپ کے والد کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ بستر پر جاتے تھے تو وہ میرے اوپر درود پاک لازمی پڑھ کر سوتے تھے تو مجھے اور میری مجھے یہ گوارہ نہیں جو امتی میرے پر درود پاک پڑھے میں اس کی شفاعت نہ کروں اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی طرف